بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں مسائلِ شطہ یعنی متفرق امور اور معاملات سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی کہ کھانے پینے سے متعلق بعض آداب اور مسائل ایسے ہیں کہ جس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ایک صاحبِ ایمان کے لئے بہت ضروری ہے کچھ کا بیان ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بقیہ کا آج کی مجلس میں ہوگا ایک عدب فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لیا جائے اور کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ بھی دھو لیا جائے اور اچھی طرح کلی بھی کر لی جائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ بھی کھانے کی ایک سنت ہے اور کھانے کے بعد تو چونکہ ہاتھ اس کھانے پینے کی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں اس پہ تری لگتی ہے کھانے کے اثارات ہوتے ہیں تو کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے اور مو کی کلی اچھی طرح کرنی ہے تاکہ بدبو زائل ہو جائے بو زائل ہو جائے لیکن ایک اہم فرق سمجھے دوستو کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں تو یہ دھونا بالکل تخفیفاً ہے تخفیف اس لئے بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انگلیوں کو گیلا کر لیا جائے بہت زیادہ احتمام نہیں ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا اس لئے بعض اقوام میں جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں یا مہمان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی انگلیاں گیلی کر لیں ہاتھ گیلے کر لیں تو کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کہ سابن بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کئی سیکنڈ تک دھو رہے نہیں ہلکا پھلکا گیلا کر لیا جائے اور دھونے کے بعد پھر ہاتھوں کو خوشک نہیں کرنا یہ بات یاد رکھیں بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں خاص طور پہ جب کوئی دعوت مہمان ہوتے ہیں تو کسی خادم کو یا ساتھی کو کھڑا کر دیا کہ جی آپ تولیاں پکڑ لیں کپڑا پکڑ لیں خوشک تو وہ سادگی میں کیا کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ پھر بھی تولیاں پیش کرتا ہے یہ یاد رکھیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے لیکن خوشک نہیں کرنے لیکن کھانے کے بعد جب انسان ہاتھ دھولے تو وہ دھونا مبالغے کے ساتھ ہو اچھی طرح دھولے مو بھی صاف کر لے اچھی طرح کلی بھی کر لے اور پھر اس کو کسی کپڑے یا تولیے سے اچھی طرح خوشک بھی کر لے یہ فرق ہے بعض لوگ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو کر اس کو تولیے سے خوشک کر رہے ہوتے ہیں یہ خلافِ عدب ہے اور سنت کی فضیلت زائل ہو جاتی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کھانے کا ایک عدب یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا انسان نہ کھائے بہت گرم کھانا اب حدیثِ پاک میں بعض روایات ایسی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بہت شدید گرم کھانے کو استعمال کرنے سے منع فرمائے اب ہمارا ایک بہرحال ایک اجتماعی مسئلہ ہے ایک کمزوری ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہ اردو کی کتاب ہے درسی بیشتی زیور ہے یہ کسی ساتھی نے متعلق کر لی بہت اچھی بات ہے لیکن یاد رکھیں کہ احادیث کو بعض دفعہ سمجھنے کے لیے محدیسین کے ہم محتاج ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے اس کے بغیر اب یہ جو حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ گرم کھانا انسان نہ کھائے بہت زیادہ گرم کھانا بعض دفعہ لوگ اس کا کیا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ گرمہ گرم روٹی آ رہی ہے تو بعض اس میں تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو خلاف سنت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دوستو حدیث کا مطلب کچھ اور ہے محدیسین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا گرم کھانا یا روٹی جس سے مو یا زبان کے جلنے کا اندیشہ ہو وہ استعمال مت کرو یہ ایک طبی حفاظت کا نسخہ ہے تازہ اور گرم کھانے سے روکا نہیں گیا ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان گرمہ گرم کھانا نہیں کھائے یہ تو انسان کی ایک فطرت اور طبیعت کو دبانا ہے اور کبھی بھی دین اسلام انسان کی فطرت کو نہیں دبا سکتا نہیں دباتا اس لئے حدیث کو سمجھیں اتنا گرم کھانا کہ آپ نے اس کو لیا اور اس نے آپ کا مو جلا دیا جیسے بعض دفعہ گرمہ گرم چائے ہیں یا روٹی ہے یا بہت زیادہ گرم پکی ہوئی چیز ہے تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع کیا ایک مطلب دوسرا مطلب محدثین نے لکھا کہ گرم کھانے سے انسان بچے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان عادت نہ ڈالے عادت نہیں ڈالے اب جیسے ہم شہری زندگی میں عادی ہو گئے نا عادی ہو گئے اب اتفاقاں ایسا ہوا کہ بھئی جیسے پچھلے دنوں لوگ ڈاؤن لگا ہوتل بند ہو گئے اب بچے کو بھیجا بھئی تنور تو بند دے گھن والوں نے کہا بھئی صبح والی روٹی رکھی ہوئی ہے اب بتائیں وہ صبح والی روٹی جس پہ چار پانچ گھنٹے گزرے ہوتے ہیں اس کو حلق سے اتارتے ہوئے ہمارے چہرے کی کیا کیفیت ہوتی اوہ باسی بھینگن بنے ہوئے ہم بار بار ایک لقمہ اتار رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اتر نہیں رہا ہے اور یہ ایسا ہو جائے اور حکومت کی ایسی ہو جائے اس لئے کہ اتنی عادت ڈال دی کہ آج تک یہ نہیں سوچا کہ اچھا برا کبھی بھی آ سکتا ہے ایک مسلمان کو اتنی اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ اس پر کل کلا جو بھی حالات آ جائے یہ تو زندگی ہے اور ایمانی زندگی تو کسی بھی وقت کسی بھی ترتیب پہ جا سکتی اب اگر آپ دین کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ایک مجاہدین جو جہاد کے لیے جاتے ہیں جو جماعتیں جاتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر جگہ گرمہ گرم روٹیاں ملتی ہیں ہمیں پریشانی کیوں پیش آتی ہے پھر ہم اپنے آپ کو ان تعیش و تنعوم کے اتنا عادی بنا چکے ہیں کہ اب تھوڑا سا اس پر اگر پانچ دس منٹ گزر گئے کہتے ہیں یہ والی روٹی لے جائے اس کی جگہ گرم والی لے حدیث پاک اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اس تنعوم و تعیش کا عادی نہیں بناو کبھی کبھی تھنڈی روٹی بھی کھا لیا کرو اس کی بھی اتنی عادت بنا لو کہ کل کو اچانک کوئی تقاضہ حاجت آ گیا تو استعمال کر سکو سمجھ میں آگئے ہیں لہٰذا اگر انسان گرم روٹی گرم سالن گرم چاول کھاتا ہے منع نہیں ہے بالکل بھی نہیں اور فقہاں نے تو لکھا مسئلہ لکھا کہ خاص طور پر وہ چیز کہ تھنڈے ہونے کے بعد جس کے فوائد میں کمی آ جائے اس کو گرم ہی کھانا افضل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو تھنڈے ہونے دے دیا تو اس کی گرمائش کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ تو عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو مسئلے کو ہر پہلو سے سمجھنا چاہیے بعض دفعہ ہم مسئلہ پڑھ لیتے ہیں پھر دسترخان پہ بیٹھ کر عالمِ کبیر بن جاتے ہیں دوسرے کو دیکھا اس کو ٹو کریں اس کو ٹو کریں اس کو ٹو کریں کہ چلے جی میں تو مسئلہ پڑھا ہے لہذا اس کو کہا بھئی تم تو سنت کے خلاف کر رہے ہو تم حدیث کے خلاف کر رہے ہو احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے حدیث کے بہت سارے مطالب محدیسین بیان کرتے ہیں اسی لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے نا وہ فرماتے میں دسترخان پہ بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے کسی نے کباب بنائے تھے کباب کباب تو جانتے ہیں نا دوستو اب کباب کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ وہ گرمہ گرم ہو اور اس سے انسان واقعی جو ہے وہ زیادہ کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے تو کب وہ ساتھی کباب لائے اور جب اس کا ڈھکنا کھولا ہوت پوٹ کا تو وہ ایک بھاپ اٹھتی ہے نا تو ایک اسی طرح کے جو ہے وہ شیخ کبیر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ سے خلاف سنت ہے اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شیخ کبیر نے کہا کہ یہ خلاف سنت ہے حضرت تو بڑے انسان تھے اصلاح کرنا بھی جانتے تھے انہوں نے فرمایا کہ کس کی سنت کے خلاف ہے کہا حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے تو حضرت فرماتے میں نے وہ حدیث پڑھی اور یہ بات یاد رکھیں آئندہ آپ کو فائدہ دے گی حدیث پاک میں بالکل سراحت موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھائیں نماز پڑھا کر آپ اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لائے آپ کے ایک خادم تھے خادم آزاد کردہ غلام وہ ہانڈی پکا رہے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ ہانڈی میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ گوش کی دستی بن رہی ہے بکرے کی دستی دستی جانتے ہیں نا پیچھے کے جو پیر ہے نا یہ ران کہلاتے ہیں آگے کے پیر دستی کہلاتے ہیں آپ علیہ السلام کو بکرے کے گوش کی دستی بہت پسند تھی مرغوب تھی اب ہانڈی پک رہی ہے آپ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دے دو انہوں نے اس میں سے ایک نکال کے پیش کر دی پکتی ہوئی ہانڈی میں سے آپ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی اور حدیث میں سراحت ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے نوچ نوچ کے اس کا گوش کھایا آپ نے اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر روٹی کے بغیر انسان گوش کھاتا ہے تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے ایک کھا لی پھر آپ نے ان سے کہا کہ دوسری دے دو اس نے ہانڈی میں سے دوسری نکالی ہانڈی کے نیچے آگ لگی ہوئے دوسری پیش کر دی آپ علیہ السلام نے وہ دستی لی اور اس کو بھی نوچ فرمایا پھر فرمایا تیسری دے دو تو انہوں نے عرص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرے میں تو دو دستیاں ہو سکتی ہے دو سے تو زیادہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر تم ہاتھ ڈال لیتے اور یہ جملہ نہ کہتے تو جب تک تم نکالتے رہتے دستیاں نکلتی رہتے ایک معجزہ تھا وہ تو تو الگ بات تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے تم اتنے علماء کی موجودگی میں کہہ رہے ہو کہ ہم خلاف سنت جا رہے ہیں تو جن کی سنت کی بات ہے انہوں نے تو خود پکتی ہوئی ہانڈی میں سے گوشکا ہے تو آپ علیہ السلام فرمائے کچھ اور عمل کچھ کریں نعوذ باللہ کوئی سوچ سکتا ہے اس لئے حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے اور اتنی جلدی جو ہے کسی پر روک ٹوک کرنا جب انسان کے پاس ہر جانب کا علم محفوظ انداز میں نہ ہو بعض دفعہ نقصان دے دیتا ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جانا پڑ جائے کوئی آپ کا میزبان بن گیا آپ مہمان بن گئے تو اتنا مت تہرو کہ اس پر بوجھ بن جائے تو بالکل سادہ سا مسئلہ ہے سیدھا مسئلہ ہے بعض دفعہ انسان کہیں مہمان بن کے چلا جاتا ہے اور میزبان اس کے مہمان ہونے پر خوش بھی ہوتا ہے تو ایک تو دیکھیں اس میں یہ بھی خیال لکھیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی بالکل میزبان کے مزاج کی رعایت نہیں رکھتے ہیں وہ میزبان چاہتا بھی ہے کہ مہمان رک جائے کھانا کھالے یا قیام کر لے اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں بھائی آپ پہ بوجھ ہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اپنی ایک اس ترتیب پر ہے تو جو مہمان نوازی کے فضائل ہیں اور اس سے تو اس کو ہم اس کو محروم کر دیتے ہیں ایک تو اس کا بھی خیال لیکن دوسری طرف فرمائے کہ جب انسان مہمان بنے تو اس درجے میں مہمان ہو کہ میزبان پہ بوجھ نہ بن جائے یعنی کہ وہاں بستر بچھا کے لیٹ گئے تو پھر لیٹ گئے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے وہ بچارے الگ پریشان ہو رہے یہ بھی خلاف عدب ہے اس سے بچنا شاہیے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان مل کر اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو ایسے کھانے میں اللہ پاک برکت ڈال لیتے ہیں جب مل کر ایک دسترخان پہ انسان بیٹھ کے کھاتا ہے اب ایک دسترخان پہ انسان الگ الگ برتن میں کھائے تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ اجتماعیت حاصل ہو جائے گی مل بیٹھنا شرط ہے برتن کا ایک ہونا شرط نہیں اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں مل بیٹھ کر برتن بھی ایک ہو لیکن بہرحال دونوں صورتیں بعض کھانا ایسا ہوتا ہے کہ ایک برتن میں انسان ڈال سکتا ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ برتن میں ڈالنا چاہئے تو دونوں صورتیں صحیح ہیں لیکن یہ جو دن بے دن ہم اس مزاج کی طرف جا رہے نا کہ وہ پکڑ کے اس کونے میں وہ اس کونے میں وہ اپنے کمرے میں یہ اپنے کمرے میں بالکل وہ جو ایک اسلامی ایک مزاج تھا نا ایک مل بیٹھ کر کھانے کا انتظار کا پھر اس میں باتچیت کا ٹھوڑا سا یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں تو مغرب نے باطل نے ہمیں جو ہے نا ایک مشین کی طرح بنا دیا ہے چونکہ وہ تو دنیا پرستی ہے کہ پچیس منٹ کھانے کا ہے اور دس منٹ اس چیز کے ہیں پانچ منٹ اس چیز کے ہیں تو وہ منٹوں کے حساب سے زندگی تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنی پلیٹ لو اس میں کھانا کا ہے پچیس منٹ میں کھانا کا ہے اور کرسی پر آ جائے تو ہم نے بھی اس چیز کو لے لیا کہ چلو بھئی یہی چیز سہیے تو اس لئے انسان جہاں تک ہو سکے اگر شوہر بیوی ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ جائے شوہر بیوی بچے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ جائے ہاں بچوں کی شادیاں ہو جائے پھر پردے کے جہاں تک احکامات ہیں تو پھر اس کا احتمام کرنا خیال لکنا ضروری ہے پھر مرد الگ مجلس بنا کر بیٹھ جائے مستورات الگ مجلس بنا کر بیٹھ جائے تو سہی ہے اس ترتیب پر انسان چلے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو اٹھنے سے پہلے دسترخان اٹھائے دسترخان اٹھنے سے پہلے کھانے والے کا اٹھنا یہ بے عدبی میں آتا ہے اب دیکھیں اب اس میں بھی یہ مسئلہ کتنا جو ہے وہ ہمارے عمل سے دور ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اور اٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اٹھتے ہیں کھانا وہی کا وہی رہ جاتا ہے ہم دسترخان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں دسترخان بعد میں اٹھتا ہے ایسا ہی ہے نا دوستو علنکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ انسان جب کھانا کھا کے فارغ ہو تو پہلے دسترخان کا سامان اٹھا لیا جائے عربوں میں عرب میں آج بھی جب مہمان نوازی ہوتی ہے نا انہوں نے بعض صفات کو بہت محفوظ کیا ہوا ہے یہ عرب حضرات کیا کرتے ہیں بڑا سفرہ بچھا دیتے ہیں مہمان بیٹھ جاتے ہیں کھانا تسلی سے کھاتے ہیں اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس سامان کو اٹھاتے ہیں سفرہ اٹھتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ دلائیں گے تو انسان کوشش یہ کرے کہ پہلے دسترخان کا سامان اٹھ جائے پھر انسان خود اٹھے لیکن اگر کوئی عذر ہو اسے مثال کے طور پہ نماز کے لئے پہنچنا ہے آزان ہو گئی یا سادھی کا فون آ رہا ہے یا کسی کو وقت دیا ہے تو اس میں فقہان فرماتے ہیں کہ پھر مابقیہ افراد کو بتا کر اٹھے کہ جی میں جا رہا ہوں میرا یہ عذر ہے اس لئے مجھے جلدی اٹھنا پڑے گا ہاتھ دو کے چلا جائے اس سے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ بھی سنت ہے کہ فارغ ہونے کے بعد کم از کم اس کو دروازے تک رخصت کیا جائے کم از کم اس کو دروازے تک رخصت کیا جائے یہ سنت ہے ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں ایک خاص مقام تھا سنیت الوداع کا یہ جو مشہور ہے نا سنیت الوداع ودا کہتے ہیں رخصت کرنے کو تو عرب لوگ ایک جگہ تھی مدینہ منورہ کے باہر وہاں تک مہمان کے ساتھ چل کر آتے تھے رخصت کرتے تھے آپ علیہ السلام بھی جب کوئی خاص مہمان آتے یا کوئی صحابی مکہ مکرمہ جاتے آپ ان کے ساتھ پیدل چر کر سنیت الوداع تک آتے اور کبھی اگر خود مصروف ہوتے تو پھر کسی مقرب صحابی کو ساتھ بیچ دیتے کہ بھئی ان کو وہاں تک چھوڑ کر آؤ یہ تو اب یہ بھی بعض دفعہ ختم ہے مہمان اٹھے میزبان وہی اس سے ہاتھ ملا کے وہ جا کے خود اپنے لئے چپل ڈونڈے خود دروازے کا لوگ کھولے اور خود لفٹ کا بٹن دبا کے نیچے جائے یہ کمزوریاں ہیں دوستو تو یہ آداب بھی آج سیکھنے کہنا یہ سنتیں کیوں عمل میں نہیں آ رہی اور یہ کیوں نہیں معلوم ہے ہمیں اتنی تنعم برستی غالب ہے کہ ان چیزوں کو آج سمجھا ہی نہیں ضروری تو مہمان کے ساتھ کم از کم انسان کیا کرے دروازے تک جائے وہ دروازے پہ اس کو رخصت کر لے اور اگر ہمت ہے تو نیچے تک آ جائے نیچے اس کو رخصت کر لے کچھ مسائل اور ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سنید الانبیاء والمجھسلین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وآلہ واصحابه اجمعین ورحمت ورحمت موسیقی